اسلام علیکم میرے احساس کے معزز ناظرین اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے معزز ناظرین دوستو نئی حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ کیا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نئی حکومت کی طرف سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 8171 کے ذریعہ ریجسٹریشن شروع ہو چکی تھی تو کافی دوستوں نے اپنی ریجسٹریشن کرا لی تھی کافی دوستوں نے اپنی ریجسٹریشن کرا بھی رہے ہیں تو کافی دوستوں کے مجھے کومنٹس آنے لگے تھے کہ سر جی کیا اس کو چیک کرنے کے لیے اس کی اہلیت چیک کرنے کے لیے نئی پروگرام میں جہاں ہم نے ریجسٹریشن کرا ہی ہے اس کی اہلیت چیک کرنے کے لیے کوئی ویب پورٹل حکومت کے طرف سے آیا ہے یا کوئی نئی اپ ڈیٹ یا کوئی کوڈ وغیرہ آیا ہے کہ نہیں آیا تمام تفصیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن یہ تمام تفصیلات آپ کو بتانے سے بہلے میرے آپ سے ایک ہی ریکیسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل ایپی اپ ڈیٹ کو سسکرائب نہیں کیا براہ مربانی چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اور ہر نئے پروگرام کی ہر نئے اپ ڈیٹ کی آپ کو انفارمیشن ویڈیو ملتی رہے تو دوستو آپ کا ٹیم ویسٹ کیا بھی نہ میں آپ کو اپنے ٹاپک کی طرف لے کے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ شروع میں پرانی حکومت میں نے جو ہے اس نے ایساس پروگرام کی ریجسشن شروع کرائی تھی اس میں جو کافی لوگ تھے تقریباً آٹھ لاکھ خاندان تھے ان کو نا اہل کرا دیا گیا تھا تو نئی حکومت نے آتے ہی ان آٹھ لاکھ خاندانوں میں سے ان نے جب دیکھا ہے سارچ کیا ہے کہ اس میں کافی لوگ جہاں مستحق ہیں اور اس کے حق دار ہیں تو ان لوگوں کے بھی امداد ملنی چاہیے تو انہوں نے جو ہے ایٹ وان سیمن وان کو دوبارہ اوپن کیا ہے یعنی کہ اکاسی اکتر کو کہ اس کے ذریعے ریجسشن کرائی جائے اس کو تمام لوگوں کی دوبارہ سے بریک بھی بریکی سے ویریفیکیشن کی جائے اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جو اہل ہیں تو ان کو بھی اہل کیا جائے اور ان کو بھی امداد دی جائے تو نئی حکومت نے ایک ایٹ وان سیمن وان یعنی کہ اکاسی اکتر کو دوبارہ آن کیا تھا اس کے ذریعے ریجسشن کافی دن سے شروع ہو چکی ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کی ویریفیکیشن ہونے ہو چکی ہے تو اس کی امداد آنے کے ابھی چانس ہیں تو کافی لوگ جو ہیں دوبارہ پوچھ رہے تھے کہ ابھی جو ہے ہماری امداد آئی ہے کہ نئی آئی خود کہ ہم کیسے چیک کریں حکومت کی طرح سے کوئی نیا کوڈ یا ویب پورٹل کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا لانچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا دوستو یہ ابھی حکومت نے نیا ویب پورٹل انہوں نے لانچ کر دی ہے تو آپ خود اپنے گھر بیٹھے اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں کہ اگر نئی حکومت کی طرح سے آپ کے نام پہ امداد آئی ہے کہ نہیں آئی تو وہ کیسے چیک کی جائے گی اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اگر آپ یہ شروع سے آئی یہ ابنی آمر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جیسے گو گول کو آپن کرنا ہے جیسے آپ کو آپن کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو آپن کریں گے گو گل کو آپن کرنے کے بعد ایدھر آپ نے سرچ کرالے ہیں ATION81 سیون ون یہ دیکھو یٹ ون سیون ون جیسے آپ اپنے ڈیسیون ون سارچ کرنا ہے یہ آپ کے سامنے سے ہتا جارہا ہے آپ کو یہ دیکھو پہلے نمبر پر م absolutely 981 ویب پورٹل ٹھیک ہے نیچے آپ کو بتا جارہا ہے امداد کے لئے اپنے گھنانے کی اہلیت کے بارے میں جانئے فارم نمبر شناختی کار نمبر موبیل فون نمبر اور تصویر میں دیا گیا کورڈ آپ نے اس پہ کلیک کر لینا ہے جیسے آپ اس پہ کلیک کریں گے تو اس پہ ٹرچ کریں گے اس طرح کا فارم اپنے ہو جائے گا یہ دیکھو یہ ایک حکومت کی طرف سے ریال اپلیکیشن ہے ان کے ویب پورٹل ہے وہ آپ کے سامنے خود دو آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے پروف کے طور پر دکھا رہا ہوں تو دیکھو امداد کے لئے اپنے گھنانے کی اہلیت کے بارے میں جانئے اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کو یہ نیسی ایر فارم تصویر نظر آ رہی ہے یہ دیکھو فارم نمبر اس سے کہتے ہیں نیسی ایر پرچی والا اگر آپ کی سروے ہوئی تھی پہلے یا آپ کا کوئی پرانا ہے فارم نمبر تو وہ آپ نے اندر فارم نمبر ڈائل کرنا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اب نے یہ نائی نیسی ڈائل کرنا اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے شناختی کار نمبر ڈائل کرنا ہے ادھر آپ نے اپنا تیرہ vaccination کا قومی شناختی کار نمبر ڈائل کرنا ہے اس کے بعد موبیل فون نمبر جس سم سے آپ نے اکاسی اکتر پر اپنی ریجسٹرشن کرائی تھی یا جو آپ کا ریجسٹر ہے ادھر ٹھیک ہے وہ آپ نے موبیل فون نمبر ڈائل کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے تصویر میں دیا گیا کا کوڈ ادھر ہے 5587 یعنی کہ 8587 لیکن آپ کا کوئی اور بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ سب کو ڈیل کرنے کے بعد ادھر معلوم کریں گے بٹن پر ایک لکھ کریں گے ادھر سے ویریفیکیشن ہونے کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی امداد ملوح ہو کے آگی ہے آپ اپنے قریبیہ دیگی سنٹر سے لے سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو چیک نہیں کرنا جاتا تو آپ مجھے کومنٹس میں کر دینا میں آپ کو جہاں خود چیک کر کے آپ کو بتا دیا کروں گا ٹھیک ہے تو یہ نئی اپ ڈیٹ تھی نئی حکومت کی طرح سے جو دوستو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری نئی اپ ڈیٹ اور نئی ویڈیو پسند آئی ہوگی برہ مربانی اپنے چینل کو سبسکراب لازمی کر لینا کیونکہ اس طرح کی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی اسلام علیکم دوستو ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ